رمضان کے فضائل رمضان کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے محترم ناظرین اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا اپنے واحد مقبول دین دن اسلام کا پیروکار بنایا اسلام میں جو عبادتیں اللہ تعالی نے مشروع کی ہیں اس شریعت کے اندر جو عبادتیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ عبادتیں کوئی رسم نہیں ہیں جن کو آپ کو ادا کر دینا ہے وہ عبادتیں کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہیں ان عبادتوں کو جب آپ ان کا حق دیتے ہیں تو عبادتیں آپ کے کردار پر آپ کی شخصیت پر آپ کی نفس پر اپنے اثرات چھوڑتی ہیں تو روزہ بھی اللہ تعالی کی مشروع کیوی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں اللہ تعالی جو بھی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے یا کسی چیز کو کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو ان احکام احکام کے پیچھے اللہ تعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں مسلحتیں ہوتی ہیں ان کے اسباب ہوتے ہیں ہر عبادت کی کچھ اثرار ہوتے ہیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادتیں مشروع کی جاتی ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عبادتوں کی حکمتیں بیان کر دیتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالی بیان نہیں کرتا بعض مرتبہ بندہ اپنی عقل سے اپنے غور و فکر سے سوچ کر کے عبادتوں کی حکمت تک پہنچ جاتا ہے بعض مرتبہ عبادتوں کی حکمت اس کے سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں بہرحال ایک اصول یہ ہے کہ شریعت کو جو بھی حکم ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے تو اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکمتوں کو سمجھ لے جائیں گے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم کو اللہ کے حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بہرحال ہمارے ایمان کا تقاضہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم کو حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ سمجھ میں ہم کو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم مان لینا ہے یعنی حکم ماننے میں ہم یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم کو حکمتیں سمجھ میں آئیں گی تو ہی ہم مانیں گے اور اگر حکمتیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے تو کوئی بندہ اگر ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے اس کے پیچھے کیا علت ہیں کیا ریزنس ہیں کیا حکمتیں ہیں تو کیونکہ اس کو حکمتیں سمجھ میں نہیں آرہی اس لئے وہ حکم نہیں مانے گا یہ تو نہیں ہو سکتا اس کو بہرحال روزے کا جو حکم ہے وہ تسلیم کرنا ہے چاہے اس کو حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں چاہے اس کو لگے کہ یہ چیز مسلحتوں حکمتوں کے خلاف ہے تو بھی اس کو یہ ماننا ہے کہ میری عقل روزے کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے اللہ نے یقینا کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسلحت ہوگی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا میرا دنیاوی اور اخروی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت مشروع کی ہے تو یہ تو ہمارا ایمان بہرحال ہونا چاہیے حکمتیں ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے کہ بہرحال روزہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلحتیں رکھی ہیں اس میں اللہ نے ہمارے لئے فائدہ رکھا ہے اس لئے اس عبادت کو مشروع کر دیا ہے البتہ اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہ بندہ یا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریک بتا دی حکمتیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یا بندہ اپنے غور و فکر سے جیسے کی علماء ہوتے ہیں وہ اپنے غور و فکر سے سوچ بیچار کر کے کچھ حکمتیں عبادتوں کی بیان فرما دیتے ہیں تو آج کے درس میں پہلا باپ جو ہمارا ہے وہ یہی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں روزے کی حکمتیں روزے میں کیا حکمتیں ہیں روزے میں کیا اسرار ہیں علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود روزے کی حکمت بیان کی ہیں تو پہلے مرحلے میں آج کے درس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے دیکھئے روزے کی ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دی اللہ نے فرمایا تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تم تقویٰ والے بن جاؤں تو روزے کی پہلی حکمت کیا ہے تقویٰ پیدا کرنا اب یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا روزے سے روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لئے ہے یعنی گویا کی رمضان کی جو روزے ہیں وہ گویا کی تقویٰ کا ایک کورس ہے جب آپ یہ رمضان کی تربیت گاہ سے نکلیں اور شووال میں پہنچیں تو آپ کے ہاتھ میں تقویٰ کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے روزہ جو ہے وہ ایک مہمان ہے جو آپ کے لئے تقویٰ کا تحفہ لے کر کے آیا ہے تو اس مہمان کی آپ میزبانی کریں گے اس کو حق دیں گے تو یہ مہمان آپ کو تقویٰ کا تحفہ دے کر کے جائے گا تو وہ تقویٰ حاصل کرنا سب سے اہم چیز ہے اب یہ تقویٰ جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگا ہم کو روزے سے ایک بہت آسان سی بات آپ کو سمجھ میں آ سکتی کہ روزے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نفس کو اپنے جذبات اور شہوات پر کنٹرول کرنے کی تربیت دلاتا ہے یعنی ہم کو گناہ کی طرف کونسی چیز لے کر کے جاتی ہے ہماری نفس سب سے خطرناک چیز جو ہم کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے وہ ہماری نفس اللہ نے فرمایا کہ نفس جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے نفس جب شہوتوں کی پیچھے بھاگتی ہے خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے تو یہ خواہشات ہم کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو اس نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ عَرَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈلتا رہا اور اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا خواہشات کے پیچھے ہم چلیں گے تو یہ خواہشات ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہیں ہے نا اللہ کے انبی نے فرمایا خواہشات کو مارنے کی تربیت دیتا ہے حتیٰ کی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لئے حلال کیے ہیں روزہ بولتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو وہ بھی چھوڑ دو بھوک لگی ہے خواہش تو یہ تیبی ایک کھانا کھالو اثر کا بقت ہو گیا ہے اور ہمارے ہاتھوں پردے بھی پڑے ہوتے ہیں ہوتلوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی دیکھنے والا ہے چھپکے سے جا کے کھالوں گا تو کسی کو نہیں پتا چلنے والا تو نفس تو بھار رہی ہے کھالو کھالو کھانا خواہشات ہی ہو رہی ہے بندہ نفس کی کس خواہش کو مار رہا ہے کس کے لئے نہیں میرے رب نے منع کی ہے رب کے حکم پر خواہشوں کو قربان کرنا روزہ ہم کو اس کی تربیت دیتا ہے اب رب کے حکم پر رمضان میں ہم اپنی حلال خواہشوں کو قربان کر رہے ہوتے ہیں کھانے کی خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہے کھانا تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے پر بندہ حلال خواہشوں کو مار رہا ہے پیاس لگی ہے گلاس سوک چکا ہے کانٹا ہو چکا ہے مغرب اثر کا وقت ہے بندے نے کنڈی کے لئے موہ میں پانی لیا ہے چند سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے اس کے حلق سے لے کر کے اس کے موہ کے درمیان میں اگر ایک آت گھوٹ نیچے اتار لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نفس تو یہی کہہ رہی ہے پی لوگ ڈال لو اندر کون دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے لیکن ہم ایک جائز خواہش کو پانی کی خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے ہم ایک جائز خواہش کو قربان کر رہے ہیں کیوں نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھنے والا ہے اس نے منع کیا اللہ کے لئے اپنی حلال خواہشوں کو مارنا میں سیکھ رہا ہوں بیوی ہے قریب ہے انسان اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے لیکن اپنی نفس کو مار رہا ہے کیوں اللہ کے لئے اپنی شہوت کو مار رہا ہے اللہ کے لئے اپنی جسمانی ضرورت کو قربان سیکھ رہا ہے اللہ کے لئے تو جب بندہ رمضان میں اس کی تربیت یہ کرائی جاری ہے کہ تم حلال خواہشوں کو اللہ کے لئے قربان کرنا سیکھو تو جو بندہ رمضان کو اس کا حق دے گا اللہ کے لئے روزہ رکھے گا اگر وہ حلال خواہشیں قربان کرنا سیکھ لے تو رمضان کے بعد حرام خواہشیں بھی اللہ کے لئے قربان کرے گا اس نفس کو کنٹرول کرنا اس کو آ جائے گا اس کو گانہ سننا کا عادی تھا مثلا وہ شابان میں اب رمضان بھر میں اس نے تربیت کی اپنے نفس کی اب اس کا نفس بہکار آیا اس کو شوال میں کہ اب سنو گا نا اب تو رمضان ختم ہو گیا نا نہیں یہ سیکھ لیا رمضان میں کی نہیں میں اپنی خواہشات کو مار کے گانے نہیں سنوں گا نفس کہہ رہا فرد میں دیکھو بندہ شوال میں اس نے یہ سیکھ لیا گی نہیں رمضان میں میں نے حلال خواہش اللہ کے لئے قربان کی ہے اب میں حرام خواہش تو بدرجہ اولہ قربان کر سکتا اولہ کے لئے اس کو سگریٹ پینے کی طلب ہو رہی ہے تو وہ یہ سوچ رہے نہیں اللہ کے لئے میں نے کھانا نہیں کھایا جو میری ضرورت تھی پانی نہیں پیا جو میری ضرورت تھی تو سگریٹ تو میرے لئے حرام ہے میرے لئے نقصاندہ ہے اللہ کے لئے اگر میں فائدہ مند چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو نقصاندہ چیزوں کو بدرجہ اولہ چھوڑ سکتا ہوں وہ سگریٹ چھوڑ دے گا وہ تماغو چھوڑ دے گا کسی نامہرم عورت سے ناجائز تعلقات ہے کسی عورت کے کسی غیر مہرم مرد سے ناجائز تعلقات ہے تو بندہ یہ سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی جو اللہ تعالی نے میرے لئے حلال کی تھی جس کو نکاح کے ذریعے سے میں اپنی زوجیت میں لائے ہوں اگر میں اس سے در رہ سکتا ہوں اللہ تعالی کے لئے رمضان کے مہینوں میں تو میں حرام تعلقات بدرجہ اولہ اللہ کے لئے قربان کر سکتا ہوں تو روزہ ہم کو اس طرح سے تقوی کی تعلیم دیتا ہے اور روزہ جو ہے وہ ایمان بالغیب ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے چیزوں پر ایمان رکھنا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا جنت نہیں دیکھی جہنم نہیں دیکھی فرشتے نہیں دیکھے جنات نہیں دیکھے لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ایمان بالغیب میں سب سے بڑا ایمان اللہ تعالی پر ایمان کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا جو ہمارے فائف سینسز ہیں ہمارے ان فائف سینسز کے ادراک سے اللہ تعالی باہر ہے واسے خمسہ سے پر ہم اللہ کے ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے طاقت والا ہے اللہ ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے ایمان بالغیب جو ہے وہ متقی کی سب سے پہلی صفت ہے کنیکشن دیکھئے چیزوں کا اپس میں اللہ نے فرمایا روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے اور قرآن مجید میں متقین کی سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی گئی ذالک الكتاب الارعی وفی حدلی المتقین اللہ نے سور بخرا کے شروع میں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور متقیوں کی سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی اللہ یمینون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں متقیوں کا سب سے عالی قولیٹی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور روزہ ایمان بالغیب کا ایک بڑا خوبصورت مظہر ہے یعنی ایمان بالغیب کا امتحان ہے روزہ کہ بندے کے اندر غیب پر ایمان ہے کی نہیں ہے اس لئے بہت ساری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہوتی ہیں نماز پڑھنے والا ممکنے کی ریاکار اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں حج کرنے والوں میں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جن میں ریاکاری ہوتی ہے حاجی کہلانے کے لئے حج کر رہے ہیں اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں ریاکاری کے لئے صدقے میں بھی بہت ریاکاری ہوتی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری کی گنجائش بہت کم ہے یہ بہت کم ہے کی بندہ دکھاوے کے لئے روزہ رکھے اس کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے اگر کوئی خالص سرطن لوگوں کو دکھانے کے لئے روزہ رکھ رہا ہے تو اتنا لمبا وقفہ ہے روزہ کا کہ چھپکے سے جا کے آدمی کھانا کھا سکتا ہے پانی پی سکتا ہے اب بندہ اکیلے میں ہے وہ بھوک لگی اس کو فریج میں سارے فروڈ رکھے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب وہ کیوں نہیں کھا رہا کھانا کیوں نہیں کھا رہا اس کے ہاتھ بڑھیں گے تو وہ یہ سوچے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پیاس لگی ہے کوئی نہیں دیکھنے والا پر کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے روزے سے یہ سبق ہم کو لینا ہے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایمان بالغیب اگر مضبوط ہو جائے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اصل تو جو خشیت اور تقویٰ ہے وہ یہی ہے کہ غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو ڈر رہے ہیں یہ اصل میں جو ہے وہ روزہ ہم کو تربیت دیتا ہے ایمان بالغیب کی آگے بڑھتے ہیں ہم کہ روزہ جو ہے نا وہ بندگی کی بہت بڑی علامت ہے روزہ جو ہے وہ ہم دیکھیں ہماری حیثیں دنیا کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں عبد ہیں ہم عبد کا مطلب ہوتا ہے پابند اسلام کا مطلب ہوتا ہے پابندی اسلام means submission اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے لبرالزم اور لبرالزم کی دو سب سے بڑی ویلیوز ہوتی ہیں ایکویلٹی اور فیڈم آزادی اور مساوات تو دنیا جتنے لبرال لوگ ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ انسان آلاد ہے وہ ہیمن کو ایز ای ہیمن ہی ٹریٹ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان آزاد نہیں ہے ہمارا یقیدہ یعنی لبرال اور اسلام یہ دونوں نائنٹی ڈگری ایک دوسرے کی مخالف ہیں لبرالزم کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان آزاد ہے اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان عبد ہے انسان آزاد نہیں انسان پابند ہے اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے پابندی عربی میں مسلمہ ایسی اٹھنی کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نقیل ہو مسلمہ اس کو کہا جاتا ہے اس کی ناک میں جس کے نقیل ہوتی ہے تو اس کو آپ جہاں بیٹھانا چاہے بیٹھا دیں روزہ اس بات کی علامت ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں ایوین کھانا پینا جو میری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اس میں بھی میں آزاد نہیں ہوں میں کھاؤں گا کب جب اللہ کھانے کا حکم دے گا جب کھانے سے رک دے گا میں کھانے سے رک جاؤں گا میں پیوں گا کب جب اللہ پینے کا حکم دے گا جب پانی سے رک دے گا میں رک جاؤں گا تو روزہ جو ہے وہ بندگی کی اسلام کی علامت ہے اسی طرح روزہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے بندے کی طرف سے کہ میں رسک کا بندہ نہیں ہوں میں رزاق کا بندہ ہوں میری زندگی میں روٹی دینے والے سے بڑی نہیں ہے روٹی روٹی دینے والا روٹی دے گا تو روٹی کھاؤں گا روٹی دینے والا اگر روٹی دینے سے روک دے تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا میرے لیے کھانا ہے میں نہیں یہ کھلانے والا ہے میں تو یہ ایک اعلان ہوتا ہے بندے کی طرف سے کہ میں کھانے کے لیے نہیں جی رہا کافر بھی کھاتا ہے دنیا کہ اندر مومین بھی کھاتا ہے کافر تو کھانے کے لیے جیتا ہے نا اس کی زندگی کے مقصد کھانا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ بس مزے لینے کے لیے جیتے ہیں اور ایسے کھاتے سے جانور کھا رہا ہوں مسلمان کھانا کھاتا ہے لیکن وہ کھانے کو زندگی کا مقصد نہیں زندگی کا ذریعہ سمجھتا ہے کافر کی سوچ میں اور مومین کی سوچ میں یہی فرق ہے کافر کے لیے کھانا زندگی کا مقصد ہے مومین کے لیے کھانا زندگی کا وسیلہ ہے زریعہ ہے یہ زندہ رہنے کی کوشش میں ایک زریعہ یہ ہے کہ ہم کو کھانا کھانا ہے لیکن کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے اللہ زندگی کا مقصد ہے کھانا اہم نہیں کھلانے والا اہم ہے لہٰذا کھلانے والے نے جب کھانے سے رکھ دیا تو کھانے سے رکھ جانا عبادت ہے تو یہ ایک روزہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے لئے رزق زیادہ بڑھا نہیں ہے رزاق سے بڑھا نہیں ہے روزہ جو ہے وہ ہم کو صبر کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک صبر کس کو کہتے ہیں کہ مسیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہے مسیبت آئے یا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا اللہ نے کسی چیز سے روک دیا ہے تو اس سے رکھ جانے میں جو نفس کو تکلیف ہوتی اس کو برداشت کرے اسلام کی پابندیوں میں ظاہر چی بات ہے نفس کو ایک تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرو اللہ کے لئے اس کا نام روزہ ہے اس کا نام صبر ہے اور روزہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کو بھوک لگی ہے تکلیف ہو رہی پر اللہ کے لئے صبر کرو پیاس لگی ہے تکلیف ہو رہی لیکن اللہ کے لئے صبر کرو تو روزہم کو صبر اور صبر کا بھی سب سے عالی درجہ صبر اختیاری علماء کہتے ہیں صبر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک صبر اجباری اور ایک صبر اختیاری ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز آپ کو مقدر کر دی ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے اپنی زندگی سے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے اس لئے آپ صبر کر رہے ہیں یہ صبر اجباری ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا گیا اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے ان کو مجبوراً صبر ہی کرنا تھا تو انہوں نے صبر کیا ایمان اللہ بندہ اجباری بھی صبر کرتا ہے یعنی وہ کوئی مصیبت آ جائے جس کو وہ ٹال نہ سکتا ہو تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے صبر کر لیتا ہے اس سے آلہ درجہ کا صبر ہوتا ہے صبر اختیاری کی ایک مصیبت کو میں ٹال سکتا ہوں حرام ذریعے سے جا کر کے ہمارے پاس مصیبت سے نکلنے کا حرام راستہ ہے لیکن میں حلال پر بیٹھ کر کے صبر کرتا ہوں حرام راستہ اختیار نہیں کرتا ہوں یہ صبر اختیاری جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ چاہتے ہیں تو جیل سے بچ سکتے تھے حرام کاری میں ملویس ہو کے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ لیکن انہوں نے جیل میں جانا جیل کی تکلیفوں کو برداش کرنا اس پر صبر کیا لیکن حرام راستے پر نہیں گئے روزہ ہم کو یہ آلہ درجہ کا صبر سکھاتا ہے صبر اختیاری کی بھوک لگی ہے میں حرام ذریعے سے رمضان کی دن میں کھانا کھا کر کے روزے کی دن میں کھانا کھا کر کے میں اپنی بھوک سے بچ سکتا تھا لیکن میں نہیں بچا میں بچ سکتا تھا لیکن میں نے وہ حرام راستہ اختیار نہیں کیا میں پیاس کی مصیبت سے بچ سکتا تھا لیکن میں نے وہ حرام راستہ اختیار نہیں کیا تو یہ روزہ ہم کو صبر اختیاری کی آلہ درجہ کی صبر کی تعلیم دیتا ہے میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس وقت موجود ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو نیکی جو ہے نا اس کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بننا چاہیے تو لہٰذا جو لوگ ہم کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس در سے استفادہ کر سکیں روزہ ہم کو شکر بھی سکھاتا ہے کیسے کہ روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں اصل میں انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ نعمت جب تک اس کو ملی بھی ہوتی ہے اس کو اس کی قدر نہیں سمجھ میں آتی ہے نعمت جب چھین لی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ نعمت کتنی عظیم ہے تو رمضان میں اللہ تعالی بہت ساری نعمتیں ہم سے دور کر دیتا ہے اب سال بار ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کو کھانے کی ویلیو نہیں پتا سال بار پانی بیتے ہیں پانی کی ویلیو نہیں پتا اس لئے آپ دیکھیں انسان کا مزاج ہی ہوتا ہے اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ ایکشٹا کے جکرم ایسا لگا ہوتا ہے کہ بیسک کی اس کے ذہن میں اہمیت ہی نہیں رہ جاتی وہ ایک انسان ہے اس کو اللہ کھانے دے رہا ہے پانی دے رہا ہے وہ اسی لئے پریشان ہے اس کے پاس آئی فون 13 نہیں ہے اس کے پاس 300 سارے 300 سیسی کی بائیک نہیں ہے اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے اس کے پاس کار نہیں ہے وہ ناشکری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ تعالی رمضان میں اس کو بیسک چیزوں سے دور کر دیتا ہے تمہارے پاس کھانا ہے تم وہ کھانے کی قدر نہیں تم آئی فون 16 کی وجہ سے آئی فون 13 کے لئے پریشان ہو تم جو ہے کار ہو اور بنگلوں کے خواب دیکھ رہے ہو اور اسی میں مایوس ہو اللہ کی ناشکری کر رہے ہو تو اللہ تعالی رمضان میں اس کو تھوڑا سا اپنی نعمتوں سے دور کرتا ہے تاکہ اس کو نعمتوں کی ویلیو سمجھ میں کہ بھئی تمہارے پاس اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں کھانا تو ہے اللہ پانی تو دے رہا ہے بیسک پورا ہو رہا ہے اس کی تو قدر کرو اس کی ویلیو کو سمجھو اس پر اللہ کا احسان مانو یعنی تم ایکشٹا کے چکر میں جب تک آدمی نعمتوں کی ویلیو نہیں سمجھے گا منعم کا احسان نہیں سمجھ پائے گا جب تک نعمتوں کی قدر سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ تعالی کا احسان پیدا نہیں ہوگا تو جو بیسک نعمتیں ہیں کھانا اور پانی ان نعمتوں کو بندہ جب دور کر دیا جاتا ہے اس سے تو اس کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے اب نعمت کی ویلیو کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والی کی ویلیو بھی روزے میں سمجھ میں آنی چاہئے تو روزہ ہم کو شکر بھی سکھاتا ہے روزہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے یعنی جو ہماری جسمانی ضرورت ہے روزہ کا میکنیزم یہی ہے کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو اللہ کی یاد سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بندے کو بھوک لگتی ہے اللہ یاد آتا ہے پیاس لگتی ہے اللہ یاد آتا ہے اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر ہے تو روزہ ذکر بھی ہے روزہ ہم کو اپنے فقر کا اپنی محتاجگی کا بھی احساس دلاتا ہے یعنی روزہ میں اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اوقات یاد دلاتا ہے بندگی نام ہی اصل میں اپنے فقر اور اپنی مجبوری کے اظہار کا نام بندگی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم بہت بے بس ہیں سجدہ کر کے رکو کر کے ہم یہی تو ثابت کر رہے ہوتے ہیں فقر کی زید ہوتی ہے تکبر تکبر اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ ابلیز بن جاتا ہے اس کو اپنی ہمیشہ بے بسی کا اللہ کا وہ کتنا محتاج ہے اس کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے اور روزے میں احساس اللہ دلاتا ہے بندے کو کہ دیکھو تم اللہ کے سامنے کتنے مجبور ہو دو نعمت اللہ تعالیٰ نے منع کی بھی کھانا پانی اور تمہاری کیا حالت ہو جاتی ہے کتنے محتاج اللہ کی نعمتوں کے تو اپنی اوقات میں رہو اپنے مقام کو سمجھو کہ اللہ کے تم کتنے محتاج ہو تو روزہ ہم کو فقر بھی سکھاتا ہے روزہ جو ہے وہ ایک دسپلین بھی ہم کو سکھاتا ہے یعنی ہمارے دین میں دیکھیں دسپلین کتنا ہے جیسے ہی ازان ہوگی سارے لوگ بھوکیں سب ہاتھ روک دینے اپنے جیسے ہی پھر ازان ہوگی سارے لوگوں کو کھانا کھانے دسپلین زندگی میں دسپلین ہونا چاہیے اور پھر وہ رمضان جیسے ہی چاند دکھا یہ نہیں کی مرضی ہے روزہ رکھنا ہے تو رکھو نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھو اسلام میں عبادات جو ہے ان کو دسپلین سکھا دیں نماز میں ہم ایک دسپلین ہوتا ہے کیسے سب باننی ہے کیسے رکو کرنا ہے کیسے سجدہ کرنا ہے یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے دسپلین میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ایک واقعہ مجھ کو بتایا کہ وہ دبائی میں کسی زمانے میں تھے تو کسی کرسچن کو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو تم لوگ دبائی میں رہتے ہو تم لوگ کرسچن ہو مغربی ممالک سے آئے ہو تمہارے دین میں اصل یہ ہے کہ سنڈے کو تم کو چل جانا ہوتا ہے لیکن کیونکہ دبائی میں سنڈے کو چھٹی نہیں ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی تو سنڈے کو چھٹی نہیں ہوتی ہے جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جو دبائی کے کرسچن ہیں وہ جمعہ کی دن ہی چل جاتے ہیں سنڈے کو نہیں جاتے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کیا ڈسپلین کتنا ہے ان کیا قوایت کی احکام کی پابندی کتنی ہے کہ مسلمان جو مغربی ممالک میں بھی رہتے ہیں ویسٹن کنٹریز میں وہ سنڈے کی دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو جمعہ کی نماز جمعہ کی دن پڑھنا ہے چاہے چھٹی کا دن ہو یا نہ ہو تو ہمارے دین میں احکام کی پابندی اور ڈسپلین کتنا ہے سوان اللہ انہوں نے کہا کی اس بندے کو یہ ایک نکتہ ایسا سمجھ میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے دین میں ڈسپلین بہت ہے آپ کو نہ ادھر تھوڑا سا جا سکتے نہ ادھر تھوڑا سا جا سکتے ایک دم پابندی ہر چیز کی تو یہ ہمارا جو روزہ ہے انہوں کو ڈسپلین بھی سکھاتا ہے یہ ڈسپلین اگر زندگی میں آ جائے عبادتوں میں آ گیا اسی طرح ہماری زندگی میں آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گنہگار سے گنہگار آدمی کا ایک سپیڈ پر ایک بریک لگ جاتا ہے سلو ہو جاتے ہیں گناہ کا ایک معاملہ اگر یہ رمضان سال میں بیچ میں نہ آئے تو پھر وہ گناہوں کا جو ایک سپیڈ ہے وہ بڑھتی چلی جائے تو یہ ایک رمضان جو ہے وہ گناہوں کا ایک سپیڈ بریکر بھی ہے تک تھم جاتا ہے ایک زندگی ایک رک جاتی ہے گناہوں کی زندگی اور ایک بندہ بہت سارے لوگ تو توبہ کر کے پھر پاک بھی ہو جاتے ہیں اور پاک نہ بھی ہو تو کم سے کم کچھ نہ کچھ گناہوں سے اگر سچے دل سے بندہ رمضان کی روزے رکھ رہا ہے تو کم سے کم گناہوں کو چھوڑنے کی کچھ نہ کچھ طاقت اس کو ضرور مل جاتی ہے اور لوزہ جو ہے وہ ہم کو سخاوت بھی سکھاتا ہے لوزہ ہم کو اپنے بھائیوں کا درد سمجھاتا ہے یعنی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے لابا بھی بھوکے رہتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے راشن نہیں ہے ہم ان کے درد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی زندگی میں بھوک کا تجربہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے وہ غالباً فرانس کی شہزادی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب فرانس کا انقلاب آیا اور بادشاہ کی خلاف لوگ کھڑے ہوئے اور وہ محل کا گہراو کرنا شروع کیا تو شہزادی نے پوچھا اپنے ایزگرٹ کے لوگوں سے کہ یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ پروٹس کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس روٹی نہیں کھانے کے لیے تو شہزادی نے پوچھا تو اگر روٹی نہیں تو بریڈ کیوں نہیں کھا لیتے یہ لوگ کیوں اس کو بھوک کس کو کہتے ہیں پتا ہی نہیں ہے ہم اگر بھوکے نہ رہے رمضان میں تو ہم کو اپنے بھائیوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو روزہ ہم کو بتاتا ہے کہ بھوک کتنی شدید چیز ہے تمہارا بھائی رمضان کے علاوہ بھی بھوکا رہتا ہے کبھی اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا اس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا اس لیے وہ بھوکا رہتا ہے وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم ان کے درد کو سمجھ سکیں اس لیے بھی روزہ جو ہے وہ ہم کو ایک سبق یہ بھی سکھاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی رمضان میں کسرت سے سخاوت کرتے تھے حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کی سخاوت کا عالم ہی ہوتا تھا جیسے تیز ہوایں چل رہی ہوں باٹے جا رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ باٹتے تھے تو روزہ ہم کو سخاوت بھی سکھاتا ہے اور باروی چیزیں کی روزے میں مساوات ایکویلٹی اللہ کے سب برابر ہیں کالا گورا سفید پیلا نیلا ہر انسان برابر ہیں بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو کسی کو کوئی کنسیشن نہیں حاصل ہے ہر طاقتور آدمی ہر صاحبی استطاعت آدمی اس کو روزہ رکھنا ہے ازان ہوگی تو جس کے گھر میں چٹنی روٹی بنی تھی اس کو بھی رک جانا ہے جس کے گھر میں بریانی بنی تھی اس کو بھی رک جانا ہے کوئی اللہ کہا یہ نہیں کہ تم امیر ہو تو تم کو گنسیشن ہے گھنٹہ زیادہ کھا سکتے ہو نہیں سب برابر اللہ کی نظر میں جیسے نماز میں ہم کوئی مساوات کا درس ملتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں ویسے روزے میں بھی ہم کوئی مساوات کا درس ملتا ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی ذات برادری خاندان زبان ملک اور فرقے قبیلے اس حیثیت سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے سب برابر اللہ کی نظر میں سب کو ایک ساتھ روزہ سرو کرنا ہے سب کو ایک ساتھ روزہ ختم کرنا ہے تو روزے میں ہمارے لئے مساوات کا بھی درس ہے بہرحال ہم اب مسائل کی طرف آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کی جو شرطیں ہیں یعنی کون سی شرطیں ہیں روزہ رکھنے کی کن بنیادوں پر روزہ رکھا جاتا ہے چھے شرطیں روزہ رکھنے کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ چھے شرطیں مکمل روزہ رکھنے کی شرطیں یعنی کسی کون بندے پر روزہ جو ہے وہ کب واجب ہوتا ہے اس کی چھے شرطیں یعنی چھے چیزیں پائی جائیں تو روزہ واجب ہوتا ہے اور روزہ صحیح ہوتا ہے ان میں سے بعض شرطِ وجوب ہیں اور بعض شرطِ صحت ہیں پہلی چیز روزہ اسلام یعنی روزہ رکھنے کی روزہ کے صحیح ہونے کی روزہ واجب طور کسی پر ہے روزے کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے کی بندہ مسلمان ہو کافر روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں پر قبول نہیں ہوتا کافر سے کہا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھے لیکن اسلام لا کر کے روزہ رکھے تو کوئی کافر اگر روزہ رکھ رہا ہے جیسا کہ ہندوستان میں بعض جگہوں پر بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کافر بھی روزہ رکھتے ہیں کافر کا روزہ اللہ کے ہاں پر مقبول نہیں ہے روزہ صحیح ہونے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ بندہ اسلام لائے پھر روزہ رکھے تو کافر سے مطالبہ تو ہے یعنی ایک فقی مسئلہ آئی ہے کہ کافر جو ہے وہ فروات اسلام بھی مخاطب ہیں کی نہیں ہے وہ ایک لمبا بحث لمبی لمبا موضوع ہے بہرحال اس میں صحیح بات ہی کہ کافر سے اسلام لانے کا بھی مطالبہ ہے اور روزہ رکھنے کا بھی مطالبہ ہے کافر اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو اسلام نہیں لانے کا بھی گناہ ملے گا روزہ نہیں رکھنے کا بھی گناہ ملے گا تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام کی بندہ مسلمانوں دوسری چیز ہے عقل تو پاگل آدمی اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوتا یعنی یہ شرطیں وجوب ہیں جب عقل آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لئے گئے اس میں سے ایک کون ہے پاگل جب تک کہ وہ سہتیاب نہ ہو جائے اس کا دماغ درست نہ ہو جائے تو پاگل آدمی پر روزہ واجب ہی نہیں ہوتا مثلا کوئی آدمی کا رمضان پر پاگل رہا اور اس کا دماغ ہی نہیں سہی تھا تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوا تھا وہ بعد میں اس کی قضاء بھی نہیں کرے گا کیونکہ عقل سے غائب تھا اس کا عقل نہیں تھی تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوا تھا تیسری چیز ہے بلوغ یہ بھی شرطِ وجوب ہیں یعنی کسی روزے کے واجب ہونے کے لئے شرط کیا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے اب بلوغ کی الگ الگ علامتیں ہیں مثلا پہلی علامت تو امبات ہے یعنی بال نکلنا مخصوص جگہوں پر داری کے بال ہیں موج کے بال ہیں بغل کے بال ہیں زیر ناف کے بال ہیں بال جو ہے وہ بالغ ہونے کی علامت ہے کہ یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اسی طرح سے دوسری علامت جو ہے وہ بلوغت کی ہے احتلام کہ اگر لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہونے لگا جس کو نائٹ فال کہتے ہیں تو اس کا مطلب کی وہ بالغ ہو گیا تیسری چیز ہے عورت کا لڑکی جو ہے اس کے لئے حیز آنا اگر لڑکی جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ پیریڈ جمانے شروع ہوتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پندرہ سال کا ہو جانا اگر یہ سارے علامتیں نہ پائی جائیں تو پندرہ سال کا یعنی پندرہ سال یعنی ہجری کیلینڈر کے حساب سے پندرہ سال ہم عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں ہجری کیلینڈر کے بجائے جو اسوی کیلینڈر اس کو فالو کرتے ہیں ہجری کیلینڈر کے حساب سے اگر کوئی پندرہ سال کا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے اگر یہ علامتیں اس کے اندر دکھائی نہ دے رہی ہوں تب بھی تو یہ چار علامتیں ہیں کسی بچے کے بالغ ہونے کی اس کے لئے نظر رکھنی چاہیے فرض ہو جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو ماں باز مرتبہ وہ حکام پتا نہیں ہوتے ہیں اب اس کو سستی نہیں کرنی روزے کے لئے اب یہ نہیں کی اچھا لگ رہے تو اٹھائیں اور کبھی سوچ رہے گی آج بچہ جو ہے وہ تکلیف میں اپتلا نہ ہو جائے تو اس کو نہیں اٹھانا ہے بالی ہو جانے کے بعد روزے فرض ہو جاتے ہیں اور ان کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کوئی بچی اگر بالی ہو سکی تھی اور اس نے روزے نہیں رکھیں بلوغت کے بعد تو اس کو بعد میں اس کی قضا دینی پڑے گی چوتھی چیز ہے اقامت یعنی یہ وجوب کی شرط ہے کہ مسافر اگر مقیم جو مسافر اس پر روزے فرض نہیں اقامت کا مطلب کی وہ اپنے علاقے میں اپنے شہر میں مقیم ہے اقامت کی زید ہے سفر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں روزے فرض نہیں ہوتے اگر آدمی سفر میں ہیں گرچہ اس سفر میں اس کو مشقت نہ بھی ہو تب بھی مسافر کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنی قضا کر سکتا ہے سفر میں روزے رکھنا واجب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے البتہ اگر آدمی اپنے علاقے میں اپنے شہر میں مقیم ہے تو پھر اس کے پر روزے رکھنا ضروری ہے باقی مسافر کی جو احکام ہوتے ہیں مزید انشاءاللہ ہوتا ہے جن کے اندر روزہ رکھنی قدرت ہو اب قدرت سے وہ کون لوگ خارج ہو گئے جیسے مریض ہیں مریض کے اوپر اگر ایسا شدید ایسا مرض ہے جس میں روزہ رکھنے سے اس کے بڑھنے کا امکان ہے یا تکلیف کا امکان ہے یا بہت مشقت آئی گی اگر وہ روزہ رکھے گا تو ایسے آدمی کے لئے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضا دے دے اسی طرح سے بڑھا آدمی ہے اتنا بڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنا اس کے لئے مشقت کا باعث ہو گیا ہے یا اس کو بہت تکلیف پہنچ سکتی ہے کوئی اور وہ آئندہ جو ہے اس کا روزہ قضا بھی نہیں کر سکتا ہے کبھی وہ بڑھا پہ زائر سی بات ختم نہیں ہوگا تو اس کو بھی اللہ نے اجازت دیگی وہ روزہ نہ رکھے اس کے بدلے میں وہ کفار آدھا کرے گا کفارے کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں آئے گی تو پانچ بھی چیز ہے قدرت چھتی چیز ہے زوال المانے زوال المانے کا مطلب کوئی رکاوٹ نہ ہو روزہ رکھنے میں مثلا جو ہے وہ عورت کو حیز آ گیا اب حیز کیا ہے ایک رکاوٹ اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے کسی عورت کو نفاس آ گیا جو ڈیلیوری کے بعد خون آتے ہیں اب نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی حیز اور نفاس کا ایک ہی حکم ہے بعض عورتیں وہ حمل کی حالت میں ہیں اور حمل ایسا ہے کہ اس میں اگر وہ روزہ رکھیں گی تو حمل میں نقصان پہنچے گا جو پریگننٹ عورت ہے پریگننسی کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے کسی طرح سے کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اب دودھ پلانے کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو مشکل ہے پریشانی پیش آ رہی ہے اور وہ بچہ بھکا رہ جائے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں خدرت میں بھی آتی ہیں چیزیں کی خدرت اس کو نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور معنی میں یہ کی حیز اور نفاس کی حیز اور نفاس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھے گی تو یہ چھے چیزیں ہیں روزے کی شرطیں یہ چھے چیزیں جن کے اندر پائی جائیں ان کے اوپر روزہ واجب ہے ان کو روزہ رکھنا چاہیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارے مسائل کا باب ہے اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہے چاند کیونکہ چاند سے ہی رمضان کی شروعات ہوتی ہے تو چاند کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اس باب میں انشاءاللہ ہم چاند سے متعلق کتنے مسائل دیکھیں گے انشاءاللہ دس مسائل ہم چاند سے متعلق دیکھیں گے سب سے پہلا مسائلہ کی رمضان شروع کیسے ہوتا ہے رمضان کے آغاز ہم کو پتا کیسے چلے گا رمضان کے آغاز کا پتا لگانے کے لئے دو طریقے ہیں پہلا انتیس شابان کا چاند دیکھ جانا یعنی شابان جو ہجری کلنڈر ہے وہ یا تو انتیس دن کے ہوتے ہیں یا تیز دن کے ہوتے ہیں اور ہجری مہینے تبدیل کیسے ہوتے ہیں چاند کی ذریع سے تبدیل ہوتے ہیں دو طریقے ہیں مہینوں کی تبدیلی کے دو طریقوں سے ہم مہینے کے تبدیل ہونے کا علم ہم کو ملتا ہے اگر انتیس کو رمضان کا چاند دیکھ گیا شابان یعنی مغرب کے بعد رمضان کا چاند دیکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مغرب کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو پہلا طریقہ یہ بہت آسان سی بات ہے جب انتیس شابان کی تاریخ ہو مغرب کے بعد آپ کو چاند دیکھنا ہے اگر چاند دیکھ گیا تو اس کا مطلب مغرب کے بعد سے رمضان شروع ہو چکا ہے مان لیجئے چاند نہیں دکھا انتیس شابان کو اب کیا ہے اب یہ مغرب کے بعد تیس شابان شروع ہو گیا اب تیس شابان شروع ہو گیا تو اب رمضان کیسے آئے گا اب اس تیس شابان کو ختم ہونے کے بعد تیس شابان کا مغرب کے بعد سے رمضان شروع ہو جائے گا تیس شابان کو چاند دیکھنا شرط نہیں ہے ایسا بہت لوگ غلط فہمی ہوتی ہے پچھلے سال بھی غالباً یہ بات ہوئی کی انتیس کو چاند نہیں دکھا تو لوگ تیس کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آج چاند دکھا کی نہیں دکھا تیس کو چاند دکھے یا نہ دکھے اکتیس کا مہینہ کوئی بھی ہجری کیلینڈر میں نہیں ہوتا تو یا تو انتیس کو چاند دکھ جائے گا اگر انتیس کو چاند دکھ گیا تو پھر ایک رمضان شروع ہو جائے گا مغرب بات سے انتیس کو چاند نہیں دکھا تو پھر تیس کو چاند دکھے یا نہ دکھے یعنی ممکنے کہیں پر بدلی ہو چاند دکھائی نہیں دیا تب بھی مغرب کے بعد رمضان شروع جائے گا تو یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں رمضان کا آنا ہم کو ان دو طریقوں سے پتا چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے سومو لی رویتی ہی وافترو لی رویتی ہی کی رمضان میں روزے شروع کرو چاند دیکھ کر کے اور افترو یعنی روزے ختم کرو چاند دیکھ کر کے یعنی شوال شروع ہوگا چاند کے ذریعے سے پھر اگر تمہارے پر بدلی ہو جائے فاکملو عدت شابان سلاسین تو شابان کے تیس دن پورے کرو یعنی شابان تیس دن کا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان شروع ہو جائے گا دوسری چیز رمضان کا چاند دیکھنا یہ اس کا حکم کیا ہے رمضان کا چاند دیکھنا اور دکھانا یہ ایک سنت ہے مسلمانوں کی ایک شعار ہے مسلمانوں کا مسلم سوسائیٹی کے ایک علامت ہے کہ مسلمانوں کے ہاں پر صرف رمضان کا نہیں ہر مہینے کا چاند دیکھا جاتا ہے یعنی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو شرعی آقام ہیں وہ بہت زیادہ چاند پر منحصیرے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بلوغت کا جو حکم ہے کہ بچہ کب بالغ ہوگا کب بالغ نہیں ہوگا تو اگر دیگر علامت ہی نہیں دیکھیں تو جو پندرہ سال ہجری کے ہوتے ان پندرہ سالوں کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے بہت سارے آقام جیسے جو بیوہ عورت ہوتی ہے اس کی عدد چاند کے مہینوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے عورت بیوہ ہوگئی تو چاند کے مہینے ہیں ان کے حساب سے وہ چار مہینہ دس دن جو ہے وہ عدد گزارے گی تو بہت سارے آقام وہ چاند پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اس لیے مسلمانوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ چاند دیکھنے دیکھانے کوشش کرتے ہیں ہر مہینے میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے سے یہ جو سنت کا طریقہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب لوگ چاند نہیں دیکھتے پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ لوگ بلڈنگوں کی ٹیریس پہ چڑھ کے اور سڑکوں پہ جمع کر کے چاند دیکھتے تھے دکھاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہاں چاند دیکھ رہا ہے لوگ دکھاتے تھے تو فلا دیکھا چاند دیکھ رہا ہے اب ہمیں خود کیونکہ اپنے اداری کی طرف سے چاند دیکھنا میری ذمہ داری ہے تو میں دیکھتا ہوں سڑکوں پہ لوگ بلکل نہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لئے باہر نکلتے ہیں نہ عید کا چاند دیکھنے کے لئے نہ عید الازحہ کے ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے لئے لوگ موبائل پر چاند تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگ ٹی وی پر چاند تلاش کر رہے ہوتے ہیں ریموٹ دیکھ کر کے کیسی نیوز میں آیا کی نہیں آیا چاند کی خبر اللہ کی بندوں چاند جو ہے نا وہ ٹی وی پر نہیں دیکھتا وہ موبائل پر نہیں دیکھتا چاند جو ہے وہ آسمان پر دیکھتا ہے یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے ختم ہو گیا ہے ہم کیونکہ اپنے کلینڈر کو عزت نہیں دیتے ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کونسا مہینہ چل رہا ہے رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں بلکہ ہم کو سن میں نہیں پتا ہوتے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ہمیں گارنٹی دیتا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ یہ ہجدی کونسا سن چل رہا ہے ہم نے عزت نہیں دی اپنے کلینڈر کو حالانکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے مہم تمیہ وغیرہ نے کہ اگر مسلمانوں کے پاس اپنے کلینڈر کو استعمال کرنے کا آپشن ہو تو دوسرے کلینڈر استعمال ہی نہیں کرنا چاہے ان کو مجبوری میں ہم دوسرے کلینڈر استعمال کرتے ہیں کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور جو اس گلوبل ویلیج کے حکمرہ ہیں وہ ان کے ہوں پہ وہی کلینڈر آئے جائیں ورنہ ہمارے لئے اصل ہمارا کلینڈر تو ہجری کلینڈر ہے ہم اس کو عزت ہی نہیں دیتے ہیں تو ایک یہ طریقہ آپ جو شروع کریں وہ کیا ہر مہینے چاند دیکھیں رمضان کا خاص طور پر دیکھیں لوگ چاند نہیں دیکھتے پھر بولتے ہیں ارے علماء اختلاف ہوگئے اختلاف ہوگئے چاند پر پھئی آپ چاند دیکھیں گے نہیں تو اختلاف ہوگئے چاند دیکھیں ایک سنت مسلمانوں کی صرف سنت یہ نہیں بلکہ رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے بلکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ نہیں وہ چیز جو فرض سپر ہوتی ہے لیکن اگر کچھ لوگ اس کو عدا کر دیں تو دوسرے لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا اور اگر کوئی عدا نہیں کرے گا تو سارے کے سارے گناہ کار ہو جائیں گے جیسے جنازے کی نماز ہے وہ فرض سپر ہے ایک محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا سب لوگ جنازے کی نماز پڑھیں کچھ لوگ اگر پڑھ دیتے ہیں تو دوسروں کو گناہ نہیں ملے گا کوئی نہیں پڑھے گا تو سارے گناہ کار ہوں گے تو رمضان کا چاند دیکھنا بھی فرض کفایہ ہے کچھ لوگوں اگر دیکھ لے رہے ہیں سارے لوگوں نہیں دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر سارے لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا کچھ لوگوں نہیں کیونکہ ان کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا کرتی ہے لیکن اگر کوئی نہیں دیکھے گا تو سب گنے گار ہوں گے تو رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے کیوں؟ کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے اور چاند دیکھیں بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں الوسائل لا حکم الغائیات وہ آپ اسکرین پر اپنے دیکھ سکتے ہیں الوسائل یعنی جو میلز ہوتے ہیں جو وسائل ہوتے ہیں ان کا حکم جو ہے وہ غائیات کا حکم ہوتا ہے یعنی جو چیز واجب ہے اس واجب تک پہنچانے کے لیے جو چیز ضروری وہ بھی واجب ہوتی ہے جیسے حج کرنا واجب ہے بغیر پاسپورٹ کی آپ حج نہیں بنائے ہوئے آپ حج نہیں کر سکتے تو پاسپورٹ بنانا واجب ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے بغیر چاند دیکھیں روزہ نہیں رکھ سکتے تو چاند دیکھنا بھی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا تو چاند دیکھنا ہر مسلمان کا فرضی کفایہ ہے اگر کچھ لوگ دیکھیں گے تو دوسروں کو گناہ نہیں ملے گا کوئی چاند نہیں دیکھیں گے تو سب گنے گار ہوں گے چوتھی چیز چاند دیکھنا ہے تو آپ کو دعا پڑھنے دیکھیں چاند نہیں دیکھنے کیوں جیسے یہ سنت بھی ادانی ہوتی کہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے باز روایتوں میں اہلہو بھی ہے باز روایتوں میں بالامن والایمان بھی ہے دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں والسلام ربی وربک اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لئے برکت کا چاند سلامتی کا چاند ایمان کا چاند اور اسلام کا چاند بنا یعنی اللہ تعالیٰ برکت کی دعا دیتے تھے اور بیلیمنی بھی ہے ہماری قوم بہت زیادہ امن کی متلاشی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ اس دعا میں جو ہے نا ایک تعلیم بھی ہے توہید کی کہ چاند بزاتے خود کچھ نہیں کر سکتا ربی وربک اللہ اے چاند میرا رب اور تیرا رب بھی اللہ ہے تو ایک شرک کی نفی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو چاند کی پوجہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چاند سے کچھ ہوتا ہے ستاروں سے کچھ ہوتا ہے چاند ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا برکت دینا امن دینا اور سلامتی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس لئے بندہ چاند دیکھ کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے چاند سے دعا نہیں مانگتا ایمان والا بندے کوئی تعلیم دی گئی کہ چاند سے مت مانگو چاند کے رب سے مانگو ایک چیز اور جس کے طرف میں آپ کو خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں بعض مرتبہ ہی ہوتا ہے پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی کہ انتیس کو چاند نہیں دی کامان لیجئے کسی وجہ سے اب تیس کا جو چاند ہے وہ ذرا سا بڑا دیکھا زیادہ دیر تک دیکھا تو لوگ بلتے ہیں یہ تو یہ تیس کا چاند نہیں لگتا ہے یہ جو ہے رمضان کا چاند نہیں لگتا ہے یہ تو دو رمضان کا چاند لگ رہا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے عام طور پر تیسوی کا چاند بڑا ہی ہوتا ہے اور اصل اس پہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اور اگر چاند زیادہ بڑا دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رمضان کا چاند نہیں ہے یہ دور ایک رمضان یا دور رمضان کا چاند ہے کیونکہ دیکھیں چاند کا بڑا ہونا یہ چھوٹا ہونا اس کا اعتبار نہیں ہوگا اعتباروں کا چاند دکھا ہے نہیں دکھا اگر ان تیس کو چاند نہیں دکھا تیس کو دکھ گیا تو اس کو ہی رمضان کا چاند مانا جائے گا ایک رمضان اس کے بعد ہی شروع ہوگا یہ نہیں بول سکتے کہ چاند بہت زیدہ دیر تک دیکھ رہا ہے اس کا مطلب مغرب کے بعد سے ایک رمضان نہیں بلکہ دو رمضان شروع ہو رہے ہیں اور اس پر علماء نے باقیدہ باپ باندھے امام مسلم نے کتاب السیام کے اندر یہ باپ باندھا ہے باب و بیانی انہو لا اعتبارہ بی کبری الحلال و سغرہی کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کی چاند بڑا ہے یا چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض مرتبہ چاند کو بڑا کر دیتا ہے دیکھنے کے لئے تو اگر چاند نہیں دکھا ہے تو تیس کا شابان پورا کرنا ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بعض حدیثیں بھی ذکر کی ہیں کی چاند جو ہے اس کے چھوٹا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ وہ بڑا 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 دیتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں امام بن خزیمہ نے بھی باپ باندھا ہے کی باب و ذکر الدلیل علا خلافی ما توہموه العام والجوحال انہوں نے کہا کہ یہ بعض عام لوگ اور جاہل لوگ ان کے اندر وہم پیدا ہو جاتا ہے کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاند بہت بڑا ہے تو بولیں گے کہ یہ کل کا چاند ہے یہ آج کا چاند نہیں ہے تو یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے امام بن خزیمہ نے یہ باب باندھا کر کے بتایا ہے چھتی چیز کی رمضان شروع اور ختم کرنے کے لئے چاند دیکھنے کے لئے کتنے گواہ درکار ہیں کتنے لوگ چاند دیکھیں گے تو مانا جائے گا کہ رمضان شروع ہو گیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اصلا تو یہی ہے کہ رمضان شروع کرنے کے لئے بھی دو گواہوں کی ضرورت ہے اور رمضان ختم کرنے کے لئے بھی دو گواہوں کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کی سومولی رویتی ہی وافتی دوری رویتی ہی رمضان کا روزہ چاند دیکھ کے شروع کرو اور رمضان کو ختم بھی چاند دیکھ کر کے کرو اور قربانیاں اور حج بھی اسی کے حساب سے کرو چاند دیکھ کر کے اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو تیس دن کا مہینہ پورا کرو فَإِن شَهِدَا شَاهِدَانِ تو اگر دو گواہ گواہی دیں فَسُومُوا وَأَفْتِرُوا تو روزہ رکھو اور روزہ ختم کرو یعنی عید مناؤ دونوں صورتوں میں دو گواہی دیں دو لوگ آ کر گواہی دیں تو مانا جائے گا کہ رمضان شروع ہو گیا اگر انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور دو لوگ گواہی دیں گے تو رمضان کو ختم کیا جائے گا البتہ اگر کوئی بہت محتبر آدمی ہے تو ایک آدمی کی گواہی پر بھی رمضان شروع کیا جا سکتا ہے ختم کے لئے تو دو گواہ کی ضرورت ہے یعنی شوال کی چاند کے لئے تو دو گواہ ضروری ہیں البتہ رمضان کے چاند باز مرتبہ ایک آدمی کی گواہی پر بھی اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور رمضان شروع کیا جا سکتا ہے اس کی جو دلیل ہے وہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا یعنی صرف ابن عمر نے چاند دیکھا تھا ایک آدمی کی گواہی پر اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان میں داخل ہونے کے لئے رمضان کی چاند کے لئے ایک آدمی کی گواہی انشاءاللہ کافی ہے البتہ رمضان ختم کرنے کے لئے دونوں میں احتیاط ہے کیونکہ رمضان میں عبادت شروع ہری ہے تو عبادت کے شروع کرنے کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے اسی میں احتیاط ہے اور عبادت ختم کرنے کے لئے دو لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے اس میں ہی احتیاط ہے تو اگر رمضان کا چاند کی گواہی ایک مطبع آدمی بھی دے دے تو بھی جو ہے وہ اس کی گواہی کو مانا جا سکتا ہے اور رمضان شروع کیا جائے گا آٹھوہ مسئلہ یہ ہے کہ گواہ جو ہوگا اس کے لئے شرطیں کیا ہیں رمضان میں چاند کی گواہی دے گا اس کے لئے احتیاط میں چاند کی گواہی دے گا اس کے لئے کیا شرطیں اس کے لئے دو شرطیں اس کے لئے آپ دیکھتے رہیں کہ ایک جو نوٹس آپ کو ملے ہوں گے آپ نے ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کیے وہ نوٹس بھی آپ کے نظر میں رہنے چاہیے پہلا کیا ہے کہ کوئی دینی مانے نہ ہو دینی مانے نہ مطلب کوئی ایسی دینی رکاوٹ نہ ہو اس کے لئے سے اس کی گواہی قبول نہ کی جا سکتی ہو مطلب اس کے کیریکٹر میں کوئی پرابلم ہے وہ جھوٹا ہے فاسق ہے بے نمازی ہے بے روزہ ہے تو اس کے کیریکٹر میں اگر پرابلم ہے وہ فاسق ہے داری اوری نہیں رکھا ہے جاہل آدمی ہے تو اس کے کیریکٹر کی کمی کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی گرچہ وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے لیکن اس کا کیریکٹر آدل سچا ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ کوئی حصی مانے نہیں ہو حصی مانے کا مطلب اس کی نظر مضبوط ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے معامل کے مطابق ہونی چاہیے کوئی آدمی کی نظر کمزور ہے اس کو کچھ کا کچھ دکھائی دے رہا ہے تو ایسے آدمی کی گواہی نہیں مانی جائے گی تو دو چیزیں ہونی چاہیے پہلا وہ سچا ہو جھوٹا نہ ہو اس کو دیندار ہو بے دین اور فاسق نہ ہو اور دوسرا اس کے نظر میں کوئی پرابلم نہ ہو لوگوں نے نہیں بتایا کسی کو نہیں دکھائی دیا اب آپ نے روزہ نہیں رکھا اگلے دن کیونکہ نہیں رکھنا ہے روزہ یا مشکر روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے احتیاطاً روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو اگر چاند کی خبر نہیں ملی روزہ نہیں رکھا آپ نے اب یہ ہوا کہ دوپہر میں کہیں جا کر کہ خبر مل گئی تصدیق ہو گئی کہ ہاں چاند دکھا تکل فلائی علاقے میں دکھاتا خبر اگر اعلان آ گیا اب جہاں سے آپ کو اعلان ملا وہاں سے آپ کو شروع کر دینا ہے روزہ وہاں سے امساق کرنا ہے وہاں سے پھر آپ کھا پی نہیں سکتے انہی کی شروع میں تو کھا لیا اب اتنے عرصے میں کیا کرنا ہے نہیں آپ کو وہاں سے رک جانا ہے کھانے سے یہ آشورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ جس نے کل روزہ نہیں رکھا تھا جس نے آج روزہ نہیں رکھا ہے وہ روزہ رکھ لیں اور جو روزے سے اپنے روزے کو کنٹینیف کریں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر دن کے بیچ حصے میں کہیں پر حتیٰ کہ اگر اثر کے وقت بھی پتا چلا کہ چاند کل دکھاتا تو وہاں سے اس کو روزے سے ٹک جانا ہے البت اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا کی نہیں کاؤنٹ ہوگا شیخ الاسلام میں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا اور انہوں نے جو کھایا پیا ہی ہے ایسے ہی ہے جیسے آدمی بھول پیوک کر کے کھا پی لے تو بہرحال شیخ الاسلام والی بار اس میں زیادہ درست معلوم ہوتی ہے اور اگر احتیاطاً آدمی غذا بھی کر لے تو کوئی حج کی بات نہیں ہے بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر بیچ دن میں کبھی ہم تیش شابان سمجھ کر کے روزہ نہیں رکھا تھا اور دن میں خبر ملی چاند کی تو ہم وہیں سے اپنے روزے کو شروع کر دیں گے دسوہ مسئلہ یہ ہے کہ چاند کے مطالعے ہوتے ہیں یہ مطالعے مختلف ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ اگر چاند دکھا تو پوری دنیا کے لیے وہ چاند مطبر نہیں ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ روزہ رکھیں بلکہ صرف اس کا مطلع جو ہے اس مطلعے میں روگ روزہ رکھنا شروع کریں گے ساری دنیا میں روزہ جیسے سعودی عرب میں چاند دکھ گیا تو سعودی عرب کے مطلع میں جو لوگ روزہ رکھیں گے ہندوستان سعودی عرب کے مطلع میں نہیں آتا کیونکہ ہندوستان کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ ہندوستان میں ہمیشہ چاند سعودی عرب سے ایک دن بات دکھتا ہے ہمیشہ کا یہ معامل ہے کبھی کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے تو ہندوستان کا مطلع سعودی عرب کے مطلع سے مختلف ہے سعودی عرب کا چاند ہندوستان میں مقبول نہیں ہے ہندوستان میں چاند دیکھے گا تو ہندوستان کے لوگ روزہ رکھیں گے تو ہر علاقہ ایک مطلب مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کے چاند کو کتنے جگہ کے لیے محتبر مانا جائے تو ساری دنیا کے لیے محتبر نہیں ہوتا مطلب مطلب مانا جائے اس کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے اس کو قریب کی روایت کہتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت ام الفضل جو ہیں انہوں نے حضرت قریب کو جو ان کے غلام تھے ایک کام کے لیے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا شام میں حضرت معاویہ کے پاس وہ گئے اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے آ کر کی بتایا عبداللہ اپنے عباس سے کہ ہم نے جو ہے رمضان میں کا جو چاند ہے وہ جمعہ کے دن ہی دیکھ لیا تھا اور پھر حضرت اپنے عباس نے کہا ہم نے جمعہ کے دن نہیں دیکھا ہم نے سنیچر کے دن دیکھا تو ہم تو سنیچر ہی کو مانیں گے یعنی انہوں نے وہ شام گئے اب مدینہ سے شام جو ہے وہ دور تھا جب شام گئے تو شام میں حضرت امیر معاویہ نے جمعہ کے دن چاند دیکھا تھا وہاں پر سنیچر سے رمضان شروع گیا تھا واپس جب مدینہ آئے بیچ رمضان میں حضرت عبداللہ اپنے عباس سے ان کی بات ہوئی تو حضرت ابنے عباس نے کہا ہم نے جمعہ کو چاند نہیں دیکھا ہم نے سنیچر کو چاند دیکھا تو ہم حضرت معاویہ کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے دیکھئے حضرت قریب نے کہا بھی ان سے لیکن رعائیناہ لیلت السبتی فلا تزالو نسومو حضرت ابن عباس نے کہا ہم نے تو اس کو سنیچر کی رات میں چاند دیکھا تھا تو ہم تو روزہ رکھیں گے یا تک کی تیز دن پورے کریں گے یا پھر ہم کو بیچ میں چاند دکھائی دے جائے تو حضرت قریب نے پوچھا اولا تکتفی بی رویت معاویہ و سیامیہ کی حضرت معاویہ نے تو جمعہ کو چاند دیکھا تھا تو آپ کیا ان کی رویت کا ادوار نہیں کریں گے کہ انہیں تو جمعہ کو چاند دیکھا تھا تو آپ بھی یہ مان لیں کہ ہم کو چاند نہیں دکھائے دیا تھا لیکن چاند ہوا تھا اور ایک دن روزہ اس کی قضاء کریں کیونکہ آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم حضرت معاویہ کی رویت نہیں مانیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کا مطلعہ الگ ہے ہمارا مطلعہ الگ ہے حاق ازا امرنا رسول اللہ ایسا ہی اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے یعنی یہ حضرت ابن عباس کا اپنا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے رسول اللہ کا حکم تھا کہ چاند کے مطالعے مختلف ہوں گے ایک جگہ کا چاند صرف اپنے مطلعے میں مطلعہ ہوگا تو لہٰذا ایک جگہ کا چاند ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ ہو گئے ہمارے چاند کے مسائل اب رمضان میں نیت کے کیا مسائل ہیں روزہ کی نیت کیسے کرنی ہے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ سوال اور جواب کا بھی ہوتا ہے تو جو مسائل جن پر گفتگو کی گئی ہے آج کے درس میں ان مسائل سے مطالع کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ ہم نے آج گفتگو کی ہے چاند سے مطالع گفتگو کی ہے چاند کے کیا حکام ہیں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ روزہ کی شرطیں کیا ہیں روزہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کن لوگوں کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سے ایک درخواست امیہ کریں گے کہ آپ جب کال لگائیں تو اپنی ٹی وی یا جس بھی ڈیوائس پر آپ سن رہے ہیں ہمارے درس کو اس کو میوٹ کر دیں کیونکہ آپ کے کال کے درمیان میں پیچھے سے ویڈیو کی آباز آتی رہتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح آپ نے یہ کہاں ناکے صبر دو طرح کے ہیں جی جی تو اس پر میں پر چھوڑی سے آباز نہیں جالگی ہمارے در سمجھ میں نہیں ہے صبر جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایک اعتبار سے صبر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صبر اجباری اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری اجباری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی مصیبت میں گھر گئے ہیں جس مصیبت کو ہم دور نہیں کر سکتے ہیں جیسے کسی کے بچے کی موت ہو گئی ہے اب وہ صبر کرے یا نہ کرے اس کو بہرحال وہ مصیبت اس کے سر پہ آ گئی ایسا تو نہیں کہ وہ صبر کرے گا تو بچہ زندہ ہو جائے گا بچے کی موت تو ہو چکی ایمان والا بندہ بھی اس پہ صبر کرتا ہے لیکن وہ صبر یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ کی مرضی تھی کہ بچے کی موت ہو جائے تو میں صبر کر لیتا ہوں اللہ نے اس میں میرے لئے خیر رکھا ہوگا تو اس کو اس صبر پہ بھی صواب ملتا ہے کافر جو ہے نا وہ وہ جزا فضا کرے یا صبر کرے وہ بہرحال اس کو صواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس مصیبت کو دوری نہیں کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمانی نہیں رکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مصیبت جس کے نکلنے کام کو کوئی راستہ ہی نہیں تھا مجبور تھے اس مصیبت کے اندر اس کو دوری نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ ہم نے صبر کر لیا ایک ہوتا ہے صبری اختیاری اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس مصیبت سے باہر نکل سکتا ہوں لیکن جو نکلنے کے راستے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں مثلا میں مالیت بات سے پریشان ہوں میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے اب میرے پاس ایک راستہ ہے کہ فلاں کاروبار ہے وہ میں کروں گا تو یہ فاقہ کشی دور ہو جائے گی میری جو غربت ہے وہ دور ہو جائے گی لیکن یہ راستہ جو ہے کاروبار کا وہ حرام ہے میں نکل سکتا ہوں مصیبت سے پر مصیبت سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ حرام ہے تو اب میں اس مصیبت پر صبر کر رہا ہوں حالانکہ میرے پاس حرام ذرائع تھے نکلنے کے اس کو کہتے ہیں صبر اختیاری یہاں پر میں نے اختیار کیا ہے صبر کرنا میرے پاس آپشنز تھے پر وہ کیونکہ آپشنز حرام تھے اس لئے میں نے حرام آپشنز کو ترک کر کے ایک حلال آپشن چنائے اپنے لئے تو یہ صبر اختیاری ہے یہ آلہ درجہ کا صبر ہوتا ہے میں نے مثال بتائی نا کہ حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال دیا گیا اب وہ مجبور تھے اگر وہ صبر نہیں بھی کرتے تو کوئے سے دوبار نہیں آ سکتے تھے یہ وہ صبر اجباری تھا اور یہ کی جیل میں ڈال دیا گیا اس سے وہ بچ سکتے تھے عزیز ایمیسی کی بیوی نے آپشن رکھا تھا کہ اگر بدکاری کرو گے تو بچ جاؤ گے ہم نے اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کیا اگلا سوال بارک اللہ حافظ ہلو جی اسلام علیکم محمد اللہ علیکم وعلیکم اسلام بہر ایمیسی اللہ آپ کے پاس ہوئے آپ دین اسلام کی باتیں بہتانے ہوگا جی جی تو اس میں دین کے بارے میں بتاؤں پورے اچھی اچھی باتیں بتاؤں جی جی اچھی باتیں بتانے کے لئے یہ چینل جو ہے وہ کھولا گیا ہے آپ اس کو فالو کرتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں انشاءاللہ بہت ساری جن کی اچھی باتیں انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ تعالی ہم کو توفیق دیں آپ دعا کریں ہمارے لئے اللہ تعالی ہم کو اور اچھی اچھی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جسٹو ایک میرا ایک کوششن تھا یہ جو آپ نے درج میں آپ نے جو کتا ہے کہ جسے چاند دیکھا ہے چاند دیکھا ہے دوفر میں تو برائی کسا ہے آفر میں ہمیں آکے تو ہم نے تم اطلب پسنجو فر اگزمپل ہم نے ناشتہ لگرہ چپ کر لئے تو دوفر میں ہمیں انفرمیشن ملکی کے چاند دیکھ چکا ہے تو اس میں اس صورت میں کیا ہمیں دو چیزیں دیکھیں دیکھیں اس میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کسی آدمی کو رمضان کے شروع خبر تاخیر سے نہیں یعنی اس کو چاند آدمی نے رات میں ہی دیکھا ہوگا لیکن خبر اس تک پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گیا اس نے دوبھر میں اس کو پتا چلا تو دو چیزیں اس میں دو مسئلہ پہلا مسئلہ تو اتفاقی ہے جیسے ہی اس کو چاند کی خبر ملے گی وہ رک جائے گا اب وہ غریب سے پہلے کچھ بھی نہیں کھائے گا نہ پیے گا اور ساری جو روزہ توڑنے والی چیزیں ان سے بچے گا اس پر تو سب کے اتفاق ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ بچ تو گیا اس نے باقی دن جب سے اس کو چاند کی خبر ملی تب سے اس نے روزہ شروع کر دیا تھا اب یہ جو اس نے آدھا دن کا روزہ رکھا ہے یا اس کا یہ روزہ کاؤنٹ ہوگا یا پھر اس کو اس کی قضاء کرنی پڑے گی اس میں اختلاف علماء کا اس میں دونوں طرح کے قوال ہیں بعض علماء کہتے ہیں اس کو رکنا تو واجب ہے یہ روزہ پورا نہیں کرے گا لیکن اس کا یہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کو رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا پڑے گا بعض علماء نہیں کہا ان کی دلیل یہ ہے کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی اور روزہ رکھنے کے لئے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری اس لئے اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا دوسری بات علماء نے بعض علماء نہیں کہا کہ وہ روزہ تو رکھے گا اتنا آدھے دن کا لیکن وہ قضاء نہیں کرے گا اس کی کیونکہ اس پر واجب بھی نہیں ہوا تھا جب تک چاند کی خبر نہیں ملی کہ روزہ اس پر واجب بھی نہیں ہوا تھا اور جیسے ہی اس کو واجب ہوا ویسے ہی اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا تو شیخ الاسلام علماء یہی رائے ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا جب اس کو خبر نہیں ہوا وہ روزہ رکھے گا تو دونوں طرح کی اقوال علماء احتیاطن بندہ جو ہے وہ قضاء کر لے تو بہتر ہے باقی زیادہ دھاجے قول تو شیخ علی صاحب اتنامیہ کا ہی لگتا ہے کہ اس پر قضاء کرنا واجب نہیں ہے تو دونوں طرح کی اقوالیں اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ اس کو مہاں سے روزہ سے روک جانا ہے جیسے اس کو خبر ملے گی اس کو روزہ رکھنا ہے کھانے پینے سے روک جانا ہے تو جیسے جو فر میں انفرمیشن ملی ہے لوگوں کو جیسے مطلب کسی نے مطلب کوئی وٹنس کیا ہے آکر اس نے بتایا کہ بابا کہ بنے جو چاند دیکھا ہے تو دونوں طرح میں خبر ملی ہے تو دونوں طرح میں سے ہم شروع کر سکتے ملد روزہ ایسا ہے جیسے ہی خبر ملی ہے اسے شروع کر دیں گے تو پہل سے شروع کر دیں گے حسنے پر اس کو قضاء نہیں کرنا اس پر اختلاف ہے کفارہ قضاء دینا ہے کی نہیں دینا ہے اس پر اختلاف ہے احتیاطاً جو ہے وہ قضاء کر لے اچھا مطلب وہ ٹائم پر روزہ بھی رکھ لینا ہے اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب اچھا مطلب جمال ناظرین ہم کو لائف سن رہے ہیں اس پر سکرین پر نمبر دیکھیں اس نمبر پر فون کر کے آپ سا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم isy ٹی بھین ٹی بھین ٹی بھین اس لیدن بھی روزے داروں کو افتار کرنا باہت سواپ کا کام ہے اب وہ افطار چاہے جائر پر بلا کے کر لیں جائر پر آتے ہیں جائر پر میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تو افطار کھانا ثواب کا کام ہے اور دعوت کی یہاں تک بات ہے تو کسی غیر مسلم کی طرف سے کوئی کافی رگر دعوت دے رہے خواب و کھانے کی دعوت سے چاہے وہ افطار کی دعوت میں آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں اگر وہ حلال چیز آپ کو کھلا رہے تو ایسے عام دعوت سے اس کی طرف سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض یہودیوں نے کھانے ہی دعوت دی تو لگنے بھی کھانا کھا نکلے گئے تو اگر کوئی افطار کی بھی دعوت دے رہے تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں اگر وہ حلال طریقے سے حلال جو ہے اس کی کمائی حلال ہے اور وہ حلال سے آپ کو بلا رہے تو اصل ہے کہ وہ حلال جائے سے انشاءاللہ وزیر آبارے ناظرین اگر سوال کرنا چاہیں کوئی رمضان کے موضوع پر جو گفتگو ہماری ہوئی ہے تو آپ کر رکھیں انشاءاللہ آپ کی آواز صاف نہیں آرہی کیا بولی آپ تحجید کی نماز دے اپلو اپلو اچھا ویسے تو یہ ہمارا پروگرام رمضان کے بارے میں ہے آپ تحجید کے بارے میں پوچھنے ہیں تو تحجید کی نماز جو رات میں نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں عشاء کے بات سے لے کر کے فجر سے پہلے تک اس کو تحجید کی نماز بلتے ہیں اس کو قیام اولیل بلتے ہیں وہ آپ دو رکات سرے کے آنٹ رکات تک پڑھ سکتی ہیں بس جیسے آپ سنتیں پڑھتی ہیں بس جیسے آپ سنتیں پڑھتی ہیں بس دو دو رکات کر کے ویسے تحجید کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تحجید کا افضل وہ جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے تو دو رکات نارمل جیسے آپ نمازیں پڑھتی ہیں جو آپ سنت نمازیں پڑھتی ہیں مغرب میں دو رکات بڑھتی ہے بس دو رکات آپ کو پڑھیں ہے نیا جی کردی ہے کہ ہم آجود کی آماز پڑھ رہی ہیں تو دو رکات فیدو کر کے چار رکات پڑھ سکتی ہے چھ رکات پڑھ سکتی ہے 5 رکات 5 رکات سے ازاد آئی شاہ فرماتی ہے ہم آج ان آج وہ آماز سکتی ہے کیا بول میں ہے آجود کی آماز پڑھ رہی ہیں آپ اسی جو ٹی وی چالو ہے اور اس فاظ کردیں تو آپ کی آؤں سا فاظں میوٹ کردیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی ری فرمائیے جی تو ان پہ کچھ سوال ہے جی یہ ہمارا رمضان سے مطالق پروگرام ہے تو آج کے جو گفتگو رمضان کیوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میڈفل سے اپنا سوال دھو رہی ہے جیسے اوٹی میڈی سے مسلم کا ٹھیک ہے روڑا کے رہ کے مانی کے پورا مانے کے روڑا رہ کے ٹھیک ہے اور وہ غیر میڈم سے مرکے کے ساتھ اس کا ناجائز سمند ہے اس کے بارے میں تو کیا خیاد ہے جو اس کا غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اس تعلق پر اس کو گناہ ملے گا اور وہ بہت شدید گناہ ہے جس طرح کا بھی تعلق ہوں لیکن انسان ایک گناہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دوسری نیکی نہیں کرنی ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا وہ ناجائز تعلق رکھنے کا بھی گناہ ملے گا اور روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ملے گا تو اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اللہ اس کو حدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے لیکن اس کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے کوئی بندہ ایک گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ دوسرا نیکی نہ کریں اچھا بہت ممکن ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو چھوڑنے اس کو توفیق ملے تو اس کو وہ نیکی تو کرنی ہی ہے وہ نیکی وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے یعنی کوئی آدمی مان لیجئے کہ اور دنوں میں نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب نہیں کہ وہ رمضان میں روزے نہیں رکھے گا وہ رمضان روزے رکھے گا جیسے نماز نہیں پڑھنا یہ کسی گہر محرم سے تعلق رکھنے سے بہت بڑا گناہ ہے ہے نا نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ہی مطلب تhوڑی نہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھے گا ہم اس سے کہیں گے تم روزہ رکھو اور نماز بھی پڑھو ورنہ تم کو ڈبل گناہ ملے گا روزہ نہیں رکھنے کا بھی گناہ ملے گا اور نماز نہیں پڑھنے کا بھی گناہ ملے گا تو اگر کسی لڑکی کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی گناہ ملویس ہے مقتلع ہے تم اس سے کہیں کہ تم روزہ رکھو اور اس گناہ کو چھوڑ دو تو تم کہاں انشاءاللہ اور روزے سے جو ہے وہ گناہ چھوڑنے کی تربیت ہوتی ہے تو اس کو روزہ اپنے آپ میں رکھنا ہے اور اس سے درنا چاہیے البتہ بندے کو کہیں اس کا گناہ کی وجہ سے اس کی نیکیاں زائے نہ ہو جائیں اس سے درنا چاہیے اس کو کہ کوئی گناہ باز مرتبہ نیکیاں زائے کر دیتے ہیں تو کوئی احسان ہو کہ گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی زائے ہو جائیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا انہی باتوں پر ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ابھی رمضان سے متعلق بہت سارے مسائل آنے باقی ہیں اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس دو دن مکمل اس کورس کے لیے بھی باقی بچے ہیں الٹرنیٹ ڈیس پر یہ پروگرام ہو رہے ہیں آپ کو پتائیں تو کل کے بعد کل منگل کا دن ہے انشاءاللہ اور تعالی بد کے دن ہم اس پروگرام کا جو چوتھی نشیشت ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ و تعالی بد کے دن ہوگی اسی وقت ساڑھے نو بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سے ملاقات ہوگی اور رمضان سے متعلق جو مسائل ہماری گفتگو میں باقی رہے ہیں انشاءاللہ و تعالی وہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے اللہ تعالی ہم کو رمضان کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیف فرمائے اقلقو لہذا و استغفر اللہ لی و لکم لی ساری المسلمین دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی